چاہل چالیں امید کیتی ہوں آپ ساتھ خیار جیسے ہوں گے آنس کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو ہم انجسٹرل مشین لے رہتے ہیں اس میں ہمیں اوئل کتنا ڈالا چاہیے اور کون سا ڈالا چاہیے پروپر آپ کو میں کروں گی گائیڈ پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے اس کو کیس طرح ہاتھ سے اپنے سٹینڈ پر جیس کرنا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا اس کے لیگے یہ ڈسکرپشن دے دوں گی آپ جا کے دیکھ لیں اس کے بعد باجاتی اوئل ہمیں کون سا ڈالا چاہیے اور کتنا ڈالا چاہیے جب میں یہ مشین لے کے آئی ہوں تو مجھے میکینک نے جو جن سے لیتے ہیں انہوں نے کہتا ہے کہ آپ نے پونا لیٹر اس میں اوئل ڈالنا ہے اب میں ایک بلٹر میں لے کے آئی ہوں یہ تقریبا جو کہ اوئل ہے یہ مجھے پڑا ہے 300 کا ہے ایک لیٹر سے تھوڑا سا کم ہے ٹھیک ہے اوئل کون سا ڈالا چاہیے یہ جو مشین ہوتی ہے نا ہماری اوئل سے ہی بہت اچھی چلتی ہوتی ہیں یہ خ تو اس میں آپ اوئل کا انتخاب وہ ہی کریں جو بہت اچھی قوالٹی کا ہو پیسے بچانے کیلئے جو اوئل ہے وہ یوزنا کریں یہ جو اوئل ہے وہ بلکل وائٹ ہے پیور وائٹ آئی ہے اس طرح سے اوئل میں اس میں یوز کر رہی ہوں اب ہم نے مشین کو کھولنا ہے پہلے ہم نے اس کو ساف کرنا ہے پھر ہم نے اس میں اوئل ڈالنا ہے اوکی یہ مشین کو میں نے اٹھا لیا ہے اب باری آتی ہے ہم نے اس میں اوئل کتنا ڈالنا ہے اس کے اوپر مینشن ہوتا ہے ہائی اینڈ لو جو ہم نے رکھنا ہوتا ہے اس کو ہم نے ایک بار یہاں تک کر لیں گے اس سے اوپر نہیں ہمارا اوئل جانا چاہیے ٹھیک ہے ہمارا جو کہ اوئل ہے وہ اس پوائنٹ سے اوپر نہیں جانا چاہیے ہم نے اتنا اوئل ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے جو کہ اپنی یہ مشین سیکنڈ ہینڈ لیا ہے تو بی شور کسی ساف کپڑے سے آپ نے اپنی ساری مشین کو ایک بار بہت اچھے سے ساف کر لینا ہے آز کل بہت زیادہ ڈسٹ وغیرہ کافی زیادہ ہے تو اس چیز کا بھی آپ نے شور کرنا ہے کہ ڈسٹ نہ کیونکہ تھوڑے سی بھی ڈسٹ وغیرہ یہ دیکھیں اس طرح سے جب ہوگی جب ہم اس میں ہمارا اوئل ڈالیں گے پمپ کے اندر جالا جائے گا پھر اس کی ورکنگ میں بھی کافی زیادہ جو ہے وہ پروبلم کرے گی ٹھیک ہے ایک بار ہم نے اس کو پہلے ایسے ایک بار کلین کر لینا ہے کیونکہ باہر پڑی رہتی ہے مشینیں جب ہم آتے ہیں تو آج کل ویسے ہی سیرین اس طرح سے یہ آپ کو پتہ ہی ہے ہم نے اپنی ایک بار مشین کو ایک بار اچھی طرح سے ساف کر لینا ہے پھر ہم نے اس میں اوئل ڈالنا ہے ایسے ہی میں اچھی طرح سے ساف کر لیتی ہوں تھوڑا سا مجھے ڈسٹ وغیرہ آرہ نظر اس کو میں ہٹا لیتی ہوں پھر آپ کو بت دو دفعہ ساف کر چکی تھی پھر بھی اس میں دیکھیں ڈسٹ آ چکا ہے اب اس میں ڈال رہی ہوں اوئل اب باری آتا ہے کہ میں اوئل کب تک چینج کرنا چاہیے کیونکہ ہم جو ہے وکی مومن ہے بہت زیادہ اتنا یوز نہیں کرتی یا بہت زیادہ جو یوز کرتے ہیں ڈیلی کی بیس پر ٹیلر زیادہ وہ بھی تقریبا ستھیک سمنت کے بعد اس کو چینج کرتے ہیں بس آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں آپ نے بہت زیادہ کچرا وغیرہ نہیں جانا چا یہ ٹھیک ہے اس میں میں اوئل ڈال رہی ہوں صاف ستھرا آپ کے سامنے ہے اور تو آپ بھی کوشش یہی کریں کہ صاف ستھرا اوئل ہے یہ اپنے لو تک پہنچا ہے میرا اب میں مزید اوڈ ڈالوں گی ٹھیک ہے یہ ایک لیٹر سے بھی پونہ لیٹر سے بھی کم گیا ہے اتنا اوئل این اف ہے یہ دیکھیں میں نے ہائی تک لے آئی ہوں اس سے اوپر نہیں جائے گا اور اس بٹل میں اتنا بچ چکے ہے اوئل that's good تو تقریبا اگر آپ نے لینا ہو تو دو سو تک اوئل آپ لے لیں تو یہ ا جانب رہے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اوئل ڈال چکے ہے صاف ہے اگر پھر بھی کوئی کچھر آپ کو نظر آتا ہے کہ اوپر آیا ہوا ہے تو ہم اس کچھرے کو یہاں سے ہٹا لیں گے پھر آپ نے اپنی مشین کو واپس رکھنا ہے اور ہماری جو کی مشین ہے اب ورکنگ کے لیے ریڈی ہے ٹھیک ہے یہ تھی میری ویڈیو کے اوئل ہمیں کتنا اور کون سا یوز کرنا چاہیے آپ کو پروپر سمجھ آگئی ہوگی آپ سے ملوں گی میں نیکس ویڈیو کیونکہ ویڈیو بہ بہت لمبی ہو جاتے ہیں پھر اپلوڈنگ میں بہت مسئلہ ہوتا ہے نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے دھاگا بابن میں اور اپر تھریٹ کس طرح سے کرنا ہے پروپر گائیڈ کروں گی تو آپ سے ساتھی ہوں اجازت ملوں گی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ